بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سب بہن بہن دوستو کمیلی طرف سے السلام علیکم لاکھ ہو کر اوڑا اندرون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حالولات پر میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور آپ سب بہن بہن کے لئے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر رفیہ سے رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں عباد رکھیں شاد رکھیں کل کے بھی علاق میں میں نے مبشر صدیق کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ مبشر صدیق کو کیوں یوٹیوب یا گوگل جو ہے وہ خود پرموٹ کر رہے ہیں اور دنیا میں وائد ہی یہ یوٹیوبر ہیں مبشر صدیق جن کی پرموشن گوگل کی طرف سے کی گئی ہے ان کے علاوہ کسی یوٹیوبر کو گوگل نے اتنا سر پر نہیں بٹھایا جتنا ان کی خوش قسمتی ہے کہ گوگل کی طرف سے ان کو کی ڈاکومنٹری بنی آیا ہے انہوں نے ان کو پرموٹ کیا آج سے دو سال پہلے بی بی سی نے بھی ان کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی اور اس ڈاکومنٹری میں مبشر صدیق کا گاؤں اور سارے حالات زندگی بتائے تھے کس طرح انہیں چینل سٹارٹ کیا اور میں نے بھی آپ کو کل بتایا کہ کس طرح انہیں چینل سٹارٹ کیا اور کہ اب ان کے کیا صورتحال ہے اچھا بات تو یہ ہے کہ آج بات کرنی ہے کہ ہم نے یہ آمدنی کتنی کمار ہیں کتنا یہ پیسہ کمار ہیں کہ تین بھائیں ہیں یہ مبشر صدیق مدسر صدیق اور زین اللہ بدین ساب سے پہلے مدسر صدیق جو کوریا میں ہوا کرتے تھے اچھا کوریا کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ کوریا میں اگر ایک بندہ جوب کر رہا ہے تو اس کی منتھلی کم از کم کم از کم دو ڈھائی لاکھ جو ہے نا وہ آمدن ہوتی ہے تو مدسر صدیق وہ دو ڈھائی لاکھ کی آمدن چھوڑ کر پاکستان آگ مبشر صدیق مدسر صدیق اور زین اللہ بدین ان کے والد صاحب ایک چھوٹی سی دکان کرتے ہیں شاہ پر میں تو پہلے جب مدسر صدیق نے چینل بنایا اور مبشر صدیق کو کہا کہ آپ بھی چینل بنائیں کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہم پرموٹ ہو جائیں اور ہماری آمدنی میں اضافہ ہونے لائے جائیں تو جب مبشر صدیق کا چینل وائرل ہوا تو مدسر صدیق اور مبشر صدیق نے مل کر پلان بنایا کہ ہم زین اللہ بدین کو کہتے ہیں کہ وہ بھی چینل بنا لے کیونکہ اس میں بہت زیادہ کمائی ہے اور جب زین اللہ بدین نے چینل بنا لیا دیکھیں جب ایک چینل آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر ایک چینل کسی کا اگر وائرل ہو جاتا ہے تو دوسرا تیسرا چینل بنانے میں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی جس طرح آپ دیکھیں ابھی منٹو فیملی ہے منٹو فیملی منٹو فوڈز ہے منٹو کی ماں ہے منٹو کا بھائی ہے مطلب ہے جو بھی جس کے ساتھ بھی منٹو لگتا چلے گا وہ چینل وائرل ہوتے جائیں گے اور جن میں وہ آئیں گے کیونکہ ایک بندہ یوٹیوب پر آر ایڈی جس کی پہچان بنی ہوئی ہے جہاں پر بھی اس کی ویڈیو میں تصویر آئے گی تو اس کے چانے والے وہ ضرور ایک دفعہ اوپن کریں گے اچھا تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں فروز کا چینل ہے پاک ویلیج لائف پاک ویلیج بلاغ انہوں نے چینل بنیا اور اس کے بعد پاک ویلیج فوڈ کے نام سے انہوں نے چینل سٹارٹ کیا وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ارننگ کرنے لگا اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے مطلب ہے یوٹیوب پر بڑے ہیں وہ ایک دو تین چینل اب مبشر صدیق اور مدسر صدیق مدسر صدیق اپنا ایک گیمنگ چینل ہے اور اس کے علاوہ ان کا ایک فوڈ چینل بھی ہے ویلیج فوڈز کے نام سے ان کا چینل ہے اور یہ مطلب ہے تینوں بھائیوں کہ ہم بات کریں مبشر صدیق کی مدسر صدیق اور زینل آمدین کی یہ تینوں بھائیوں کے دو دو چینل ہے تو ایک فوڈ چینل ہے ایک دوسرا نارمل ولاگ چینل ہے تو مبشر صدیق جو منتلی آمدن ہے وہ پچاس لاکھ کے ارد گرد ہے اور تینوں بھائیوں کی اگر آمدنی ملائی جائے تو یہ ستر پچتر لاکھ جو ہے وہ مہانہ ان کی آمدنی بنتی ہے اتنی زیادہ یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ ترقی دے اور اور زیادہ یہ کمائی کریں اچھا تو جب مبشر صدیق کا چینل بہرل ہو گیا تو اس کے بعد مدسر صدیق زینل آبدین کے چینل تو آٹومیٹک لے چلنے تھے تو مدسر صدیق کوریا سے اپنی جواب چھوڑ کر پاکستان آگئے ہیں تاکہ یہاں سے بیٹھ کر آرام سکون سے مطلب ہے ڈیلی ویڈیو ڈالی اور آمدن حاصل گئے امید کرتا ہوں ویڈیو پسکتا ہے